ایک ہزار نو سو اکانوی افراد میں وائرس کی تشخیص انتیس ہزار چار سو ساٹھ مریض سیند میں اکسو سی پنچاب میں اکسو بانوے مریض نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کے جانب سے جاری کردہ تازہ عداد شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار نو سو اکانوی افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق اور اکیس امبات ریپورٹ ہوئی ہیں ملک میں کرونا وائرس کے آٹھ ہزار تئیس مریض حدیاب ہو چکے ہیں سیند میں کرونا کے اب تک دس ہزار سال سو اکانتر کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں پنجاب میں گیارہ ہزار ترانوے خیبر پختونخواہ میں چار ہزار پانچ سو نو بلوچستان میں ایک ہزار نو سو پینٹیس اسلام آباد میں چھہ سو اکتالیس آزاد کشمیر شاسی اور گلگت بلتیسان میں چار سو تیس افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے خیبر پختونخواہ میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ دو سو چونتی سموات ہوئی ہیں سیند میں ایک سو اسی، پنجاب میں ایک سو بانمے، بلوچستان چوبیس، اسلام آباد پانچ اور گلگت بلتیسان میں کرونا سے چار افراد جانبھاک ہوئے نیشنل کمانڈ این اپریشن سنٹر کے جانب سے جاری کردہ تازو ادادہ شمار کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کے ایک سو پچپن مریض کی حالت تشویشناک ہے دنیا بھر میں کرونا کے اکتالیس لاکھ سے زائد مریض دو لاکھ اسی ہزار ہلاکتیں ہو چکی ہیں امریکہ بے بس اسی ہزار سینتی سموات، اٹلی میں تیس ہزار تین سو پچانمے، سپین میں شبیس ہزار چار سو اٹھتر فرانس میں شبیس ہزار تین سو دس، جرمنی میں سات ہزار پانسو انچاس، برطانیہ میں اکتیس ہزار پانسو ستاسی ہلاکتیں عالمی وباق قرار دیے جانے والے کرونا وائرس سے یورپی پوری دنیا میں متاثرہ افراد کی تعداد اکتالیس لاکھ ایک ہزار سے زائد ہو گئی ہے جبکہ جامحق افراد کی تعداد دو لاکھ اسی ہزار سے تجاوز کر گئی پوری دنیا میں اب تک اپنی یقین، مضبوط قوت اعرادی اور طاقتور مدافتی نظام کی بدولت چودہ لاکھ اکتالیس ہزار سے زائد افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تیرہ لاکھ سنتالیس ہزار سے بڑھ گئی ہے جبکہ اسی ہزار سے زائد امبات ریکارڈ کی جا چکی ہیں سپین میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد دو لاکھ باسٹھ ہزار سے زائد ہو گئی ہے اسی طرح سپین میں جامحق ہونے والوں کی کل تعداد چھبیس ہزار چار سو سے بڑھ گئی ہے اطلی میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد دو لاکھ اٹھارہ ہزار سے زائد ہو گئی ہے جبکہ جام حق ہونے والوں کی کل تعداد تیس ہزار تین سو سے زائد ہے برطانیہ میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد دو لاکھ پندرہ ہزار سے زائد ہو گئی عداد و شمار کے مطابق برطانیہ میں اکتیس ہزار پانچ سو سے زائد افراد نے دائی اجل کو لبائی کہا فرانس میں ایک لاکھ چھہتر ہزار سے زائد افراد اب تک کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں پنجاب حکومت نے لوگڈون میں اکتیس مئی تک توسی کر دی ہے تمام چھوٹی بڑی دکانیں ہفتے میں چار روز کھلیں گی تمام بڑے شاپنگ مولز تعلیمی ادارے بند رہیں گے پنجاب حکومت کی طرف سے جزوی لوگڈون میں نرمی کرتے ہوئے اکتیس مئی تک توسی کر دی گئی ہے نوٹیفکیشن کے مطابق کاروبار تیہ کردہ زابطہ کار کے تحت ہفتے میں چار دن کام کریں گے سیلونز حجام کی دکانیں اور جمنیزیم بھی زابطہ کار کے تحت کھولے جا سکیں گے تمام فیکٹریوں اور انڈسٹریز کو تیہ کردہ زابطہ کار کے تحت کام کی اجازت ہوگی نوٹیفکیشن میں بتایا گیا کہ تعمیراتی انڈسٹری سے جڑے متعلقہ تمام شباجات بھی کھول دیا گئے ہیں جس کے مطابق پی وی سی پائپ اور الیکٹرک سامان کی سنت اور دکانیں بھی کھل جائیں گی تعلیمی ادارے شادی ہالز شاپنگ مالز اور پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی سندھ کے حوالے سے بات کریں گے وزیرالحسین مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ لوگڈون کے فیس ٹو میں جا رہے ہیں اب آپ کے زندگیاں ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں ایک ویڈیو پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ چوبیس گھنٹوں میں پانچ ہزار چار سو اٹھار میں ٹیسٹ کیے جس کے بعد مجموعی ٹیسٹوں کی تعداد ستاسی ہزار ایک سو آٹھ ہو گئی ہے پہلی بار کسی ایک صوبے میں ایک دن میں ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جو ظاہر کرتا ہے کہ ہم اس کے بلندی کی طرف جا رہے ہیں جو باعث تشویش ہے انن چوئین کلاکن میں ہک ہزار اسی مانوں پوزیٹیو ہے یہ جنے کا یہ کرونا وائرس آئے ہوا ہے پہلیوں دفو ہزار اکھا سانٹ پی آئیوں کوب صوبہ ہزار اکھا ٹیسٹ پی آئے یہ تمام تشویش نگال آئے یہ مرض ہان پانچی پیک تے اچیو ہوا ہے ایسا پیک میں ہلوں تھا پیا توٹل ڈے ہزار ست سو اکتر بانوں ہنہ مرض میں مبتلا تھی چکا ہے ماں خاص طورت ہے جو دوا کے دوا جے سامو یوں عرض کرنے تو چاہیا تو اسا ٹیسٹنگ کئی ہے انہیں ٹیسٹنگ میں اسا جو دال کو ایٹ کانٹر آئے خیر پرزلے میں پیر جو کوٹ انہ میں پوہ چووین کلاکن میں بس سو چھائٹا لیا مانوں پوزیٹیو تھے ان جی تاکہ تھوڑی سی ڈیٹیل بدھایا کچھ نہیں انگ میں ہکڑی لیڈی ٹیچر ہوئی جے کی بیمار تھی وہا ہیدر آباد بھائی ہوتا موٹی آئی بیمار تھی اسپتال میں بھائی انہ جی ٹیسٹنگ کھا انگ میں ہوا گزارے بھائی جہی انتظامی ہے کہ یہ خبر پہی تھے ہکڑی پوٹینشل کرونا جی پیشنٹ تھیرتی سگے ہوا وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے پاکستان میں حالات دنیا کے دیگر ممالک میں کی طرح کابو میں ہیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور عوام میں اعتماد پیدا کرنے سے صورتحال میں نمائی بہتری آسکتی ہے متاثرین کے ساتھ ناروہ سلوک ناقابل برداشت ہے اور خوف کا موجب بنتا ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت نیشنل ٹاسک فورس کے اجلاس کی صدارت صوبائی وزراء صحت نے صوبوں میں کرونا وائرس کی صورتحال سے آگاہ کیا ڈاکٹر فیصل نے ملک بھر کی کرونا صورتحال پر بریفنگ دی وزیراعظم نے کرونا کے متاثرین کے ساتھ ناروہ سلوک پر نہائی تفسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ طرز عمل ناقابل برداشت ہے اور خوف کا موجب بنتا ہے وزیراعظم نے کہا عوام اگر کرونا وائرس کی علامات محسوس کریں تو فوری اور بلا خوف ٹیس کے لئے رجوع کریں وزیراعظم نے دوسرے ممالک کے نسبت پاکستان میں کرونا وائرس کی کیسز کی شرعہ کم ہونے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ابھی پاکستان میں حالات دنیا کے دوسرے ممالک کے نسبت قابو میں ہیں حفاظ تدبیر اختیار کرنے اور عوام میں اطماع دو جاگر کرنے سے صورتحال میں نمائی بہتری آ سکتی ہے افسوس ناخبر شامل کریں گے زلہ خانے وال کی تحصیل میہ چننو میں واقع ملسی لنٹینالب میں مسافر وین گر گئی ایک ہی خاندان کے گیارہ افراد جوب گئے ریس کی حکام نے وین اور نو لاشوں کو نکال لیا برنے والے افراد وین پر سوار ہو کر فوت کی پر شیخ پورا گئے تھے جہاں سے بدقسمت خاندان موٹر وی کے ذریعے واپس میہ چننو آ رہا تھا کہ عبدالحقیم انٹرچینج سے اترنے کے بعد گھر والوں سے موبائل فون کا رابطہ ختم ہو گیا روکیشن تلمبہ کے نزدیک آئی جس کے بعد تمام افراد کی موبائل فون بند ہو گئے کیری وین نہر کنارے ایک موٹر سائکل سوار کو بچاتے ہوئے ملسی لنٹینال تلمبہ کے قریب پل باہمن پر نہر میں جا گری گاڑی کے نہر میں گرنے کے بائیس گھنٹے بعد نہر کے کنارے بچے کے فیڈر اور گاڑی کے ٹوٹے ہوئے شیشے ملنے کے بعد پولیس اور انتظامیہ حرکت میں آئی ڈی سی نے ملسی لنٹینال کو بند کروایا ریسکیو ٹیموں نے دوسرے روز موقع پر پہنچ کر نہر میں تلاش شروع کی کیری وین میں چار خاہ تین اور تین بچوں سمیت گیارہ فراد سوار تھے میاں چننو فضل کلونی کے عمران کی اہلیہ دو بچیاں اور سسرالی خاندان تھا پاکستان سمیت دنیا بھر میں ماں سے اپنی محبت کے اظہار کا دن منایا جا رہا ہے اس دن کو منانے کا مقصد معاشرے میں ماں سے محبت اور ان کے احترام کو فروغ دینا ہے دنیا بھر میں ہر سال مئے کے دوسرے اتوار کو یہ دن منایا جاتا ہے پاکستان سمیت دنیا بھر میں ماں سے اپنی محبت کے اظہار کا دن آج منایا جا رہا ہے اس دن کو منانے کا مقصد معاشرے میں ماں سے محبت اور ان کے احترام کو فروغ دینا ہے مدرز جے منانے کی تاریخ قافی قدیم ہے سولمی صدی میں ایسٹر سے چالیس روز پہلے انگلستار میں ایک دین مدرنگ سنڈے کے نام سے موصوم تھا امریکہ میں مدرز جے کا آغاز اٹھارہ سو بہتر میں ہوا سن انیس سو سات میں فلڈیفیا کی اینہ جاروس نے اس قومی دن کے طور پر منانے کی تحریک چلائی جو بلاخر کامیاب ہوئی اور انیس سو گیارہ میں امریکہ کی اقریاست میں یہ دین منایا گیا ان کوششوں کے نتیجے میں اٹھارہ مئی انیس سو چودہ کو امریکہ کے صدر بلسن نے مئی کے دوسرے اتوار کو سرکاری طور پر ماؤں کا دین قرار دیا اب دنیا بھر میں ہر سال مئی کے دوسرے اتوار کو یہ دین منایا جاتا ہے وزیراللہ پنجاب عثمان بزار کا وطن عزیز کے لیے قربانیاں پیش کرنے والے شہدہ کی ماں کو سلام مدرز جے کے موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ماں سے محبت اور خدمت ہر فرد کی جبلت ہے ماں سے محبت عالمگیر جذبہ ہے جو کسی دن اور موقع کا محتاج نہیں ہے وزیراللہ پنجاب عثمان بزار نے ماں کے عالم دن پر اپنی پیغام میں کہا کہ ماں سے محبت عالمگیر جذبہ ہے جو کسی دن اور موقع کا محتاج نہیں ہے وزیراللہ پنجاب کا کہنا تھا کہ ماں سے محبت اور خدمت ہر فرد کی جبلت میں ہے ماں سے محبت عالمگیر جذبہ ہے جو کسی دن اور موقع کا محتاج نہیں ہے سردار عثمان بزار نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو ماں کے محبت سے تشبیح دے کر اس کا مقام بلند کیا آج کے دن ہم وطن عزیزوں کے لیے قربانیاں پیش کرنے والے شہدہ کی ماں کو سلام پیش کرتے ہیں کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں مسلم لیکنون نے لاکڈون بارے حکمتی حکامات اور حکمتی عملی کو ناکام قرار دے دیا لیکن رہنما کہتے ہیں کرونا کا مقابلہ لاکڈون سے ہی ہو سکتا ہے لیکن رہنماوں نے نیب میں ترامیم نہیں بلکہ اس کے ختم کرنے کا ہی مطالبہ کر دیا لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایسا ان اقبال کا کہنا تھا ملک اناڑیوں کے ہاتھوں میں ہے سزا مزدور اور مسحقین کاٹ رہے ہیں ساد رفیق بولے حکمت نے اپنا سارا وقت سیاس انتقام میں ہی ضائع کر دیا نیب کے قانون پہ کوئی کسی طرح کی مذاکرات نہیں چل رہے یہ ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی مذاکرات چل رہے ہیں جس میں ہم شاید اٹھارویں ترمیم کو اس سے لنک کیا جا رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور مجھ سے رائے لیں تو نیب کا ٹریک ریکارڈ تو ہے وہ ایسا ہے کہ نیب کو بالکل سرے سے ختم کرنا چاہیے اس میں امنٹمنٹ جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے اور جو باقی انٹی کرپشن کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اپنا رول ادا کریں دوسری چیز سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں التجا کروں گا کہ نواز شریف صاحب تو ان کو یاد رہے تھے پینامہ کے کیس میں جو باقی ساڑھے چار سو لوگ تھے ان کی پینامہ کی انکوائری کون کرے گا وہاں تو اس وقت کے چیز جسٹس صاحب نے ڈے ٹو ڈے ہیرنگ بھی رکھ لی تھی انہوں نے اس کے اوپر اس میں نام بھی نہیں تھا اور اس کے اوپر انہوں نے مانٹرنگ جج بھی لگا دیئے تھے جو مانٹر کریں تو جو باقی ساڑھے چار سو لوگ پاکستان مسلم لگنون کے سینئر نائب صدر شاہد حکان آباسی کہتے ہیں اقتصادی رابطہ کمیٹی میں فیصلہ وزیراعظم کا ہوتا ہے اور وہی ذمہ دار ہے وزیراعظم کو کمیشن میں بلا کر پوچھا جائے کہ ملک میں چینی کی قیمتیں کیوں بڑھیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد حکان آباسی کا کہنا تھا کہ ملک میں چینی نہیں تھی برامدات کی اجازت کیوں دی گئی حالات ثابت کرتے ہیں کابینہ کا سربراہ وزیراعظم کرپٹ اور نالائک ہے وفاق وزیراعظم شبلی فراز کہتے ہیں وزیراعظم کرونا سے لڑ رہے ہیں دوسرے جانب نون لیگ عمران خان اور نیب پر برس رہی ہے وفاق وزیراعظم شبلی فراز نے اپنے ٹریٹ میں کہا کہ نون لیگی قیادت آج اپنا بویا کاٹ رہی ہے اگر آپ بے گناہ ہیں تو فکر کس بات کی ہے سوالوں کے جواب دے دیں لمبی لمبی پریس کانفرنس اس امر کا ثبوت ہے کہ آپ کے پاس کوئی قانونی دفاع نہیں ہے سیاست کو کاروبار کا ذریعہ بنانے والے عوام کو مزید گمران نہیں کر سکتے سینیٹر شبلی فراز کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کرونا سے لڑ رہے ہیں جبکہ نون لیگ عمران خان اور نیب پر برس رہی ہے وزیراعظم کے فیصلوں کا مہور پاکستان کے عوام ان کے زندگیوں کا تحفظ اور سہولتوں کی فراہمی ہے قومی احتساب بیورو نے حمزہ شباز کے خلاف مقدمے کے حوالے سے جاری کردہ وضاحتی بیان دے دیا علامی میں کہا گیا کہ نیب کے پاس حمزہ شباز کے خلاف آمدن سے زائد اساساجات کیس میں ٹھوز شواہد دساویزات اور گواہان موجود ہیں قومی احتساب بیورو کی جانب سے جاری علامی میں کہا گیا کہ حمزہ شباز کے خلاف آمدن سے زائد اساساجات کیس میں گواہان اور شواہد احتساب عدالت لاہور میں پیش کیے جائیں گے عدالت میں قانون اپنا راستہ خود برائے گا ترجمان نیب کا کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ پہلے زمانت مصرد کر چکی ہے حمزہ شباز کی بے گراہی کا فیصلہ کرنا بھی عدالت کا اختیار ہے نیب کے سی دھمکی دباؤ یا بے بنیاد پروپیگنڈے کی پرواہ کیے بغیر اپنے فرائے سے انجام دیتا رہے گا کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں چھے منزلہ رہاشی امارت جھک گئی امارت میں تیسری منزل تک لوگ رہائش پذیر ہیں امارت پریڑی ہونے سے اعتراف کی امارتوں میں بھی درانے پڑ گئیں کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں اس وقت خوف و حیراز پھیل گیا جب چھے منزلہ رہاشی امارت جھک گئی امارت میں تیسری منزل تک لوگ رہائش پذیر ہیں امارت تیڑی ہونے سے اطراف کی امارتوں میں بھی درادیں پڑ گئیں عالی حکام کو اطلاع دے دی گئی ہے محکمہ بلڈنگ کا عاملہ امارت کو دیکھ کر ہدایت جاری کرے گا پنجاب کے شہر سیالکورٹ میں اپنے والدین اور پانچ بہن بھائیوں کو آگ لگانے والے ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا ملزم نے والد کے ڈانٹنے پر گھر کو پیٹرل شل کر آگ لگا دی واقعے میں پاس افراد جام حق ہوئے تھے پولیس کے مطابق ڈسکا کے محلہ گلہ شیخہ والا میں علی حمزہ نامی ملزم نے بائیس اپرل کو رات کے وقت تیل چھڑھ کر آگ لگا تھی تھی آگ سے جل کر ملزم کے والد اشرف اور والدہ یاسمین زخموں کتاب نال آتے ہوئے جام حق ہو گئے جبکہ پاس بہن بھائیوں کو زخمی حالت میں لاہور میں اسپتال منتقل کیا گیا تھا اسپتال میں ملزم کی بہن فوزیہ سوبیہ اور بھائی خیدر بھی جامبر نہ ہو سکے ملزم نے واقعے کو حادثے کا رنگ دیا تھا پولیس نے شک کی بنا پر ملزم کو حراست میں لے لیا تو ملزم نے اطرافے جرم کر لیا وزیراللہ پنجاب عثمان بزار نے وزراء کو طلب کر لیا دو سالہ کارکردگی ریپورٹ ساتھ لائیں گارڈ لائس جاری کر دی گئیں کتنے ترقیاتی کام ہوئے کیا مرسوبے بنیں محکمہ معلومات فراہم کریں گے اصلاحات اور مستقبل کے حداف کے تفصیلات بھی مانگ لی گئیں کارکردگی ریپورٹ عوام کے سامنے پیش کی جائے گی وزیراللہ عثمان بزار نے صبح وزراء سے دو سالہ کارکردگی ریپورٹ طلب کر لی ہے صبح وزراء کو اپنے محکموں کی کارکردگی ریپورٹ تیار کر کے وزیراللہ آفیس پیش ہونے کی حدایت کی گئی ہے وزیراللہ عثمان بزار نے کارکردگی ریپورٹ تیار کرنے کے حوالے سے گارڈ لائنس جاری کر دی سبائی وزراء جاری کردہ گائیڈائنز کے ترازر میں اپنے محکموں کی کارکرد کی ریپورٹ تیار کریں گے سبائی وزراء سے عوام کی فلاح بہبود اور انہیں سہولتے مہیا کرنے کے لیے کیجانے والے خصوصی اقدامات کے بارے میں بھی ریپورٹ طلب کی گئی ہے موجودہ قانون سازی میں ترامیم اور نئی قانون سازی کے حوالے سے بھی تفصیلات مانگی گئی ہیں سبائی وزراء کفائیت شوری کے لیے قیعہ اقدامات کی بھی ریپورٹ پیش کریں گے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بلوچستان میں پائی جانے والی بیرونی مداخلت کو روکنے کے لیے ایک مرتبہ پھر اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا میں بلوچستان کے بلوچستان قیادت اور پختون قیادت کو وزارت خارجہ آنے کی دعوی دیتا ہوں اگر بلوچستان کے قائدین چاہیں گے تو میں کوئٹہ جانے کے لیے بھی تیار ہوں بھارتی ازائم کے حوالے سے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان دنیا کے تمام اہم فورمز پر بھارت کے ازائم بینے کاب کر چکا ہے بلوچستان میں شرپسند اور امن مخالف گروپوں کی بھارتی پشت پناہی آج کسی سے ڈھکی شپی نہیں ہے ایک دن کھولے آپ میڈیا پر پاکستان کو دھمتیاں دی جاتی ہیں اور اگلے روز پاکستان میں بلوچستان میں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے نوجوان شہید کیا جاتے ہیں کشمیر میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ بھارت کی اپنی پیدا کردہ ہے گزشتہ نو ماہ سے نہتے کشمیری بھارتی کرفیو کا سامنا کر رہے ہیں دنیا توقع کر رہی تھی کہ شاید کرونا کی وجہ سے بھارتی رویے میں تبدیلی آئے گی مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا سابق بھارتی میجر نے بلوچستان میں دراندازی کا اعتراف کر لیا گورو آریا نے چند روز قبل بلوچستان میں پاک فوش پر دہشتگردانہ حملے کی پیش گوئی بھی کر دی تھی سابق بھارتی میجر گورو آریا نے اعتراف کیا کہ وہ بلوچستان میں دہشتگردوں سے رابطے میں ہیں پاکستانیوں کو سخت جواب دیں گے بلوچستان میں دہشتگرد دوست ہیں ان کے نمبر ان کے فون میں محفوظ ہیں ہر روز ان سے گفتگو کرتا ہوں سابق بھارتی میجر کا کہنا تھا کہ ہم ہندوارا کا بدلہ بلوچستان میں لیں گے کراچی میں ایف آئی اے ان صداد دہشتگردی ونگ نے اہم کاروائی کے دوران بھارتی خفیہ ایجنسی راہ کے سلیپر سیل کے اہم رکن آصف صدیقی کو گرفتار کر لیا ایف آئی اے حکام کے مطابق گرفتار ملزم ستر میں گریڈ کا سرکاری ملازم تھا ملزم قانون نافذ کرنے والے اداروں سے متعلق معلومات بزریہ ایمیل بھارت بھیجتا تھا حساس مقامات کی تصاویر اور تفصیلات بزریہ ایمیل بھیج رہا تھا ملزم آصف صدیق اسلحی کی ترسیل میں بھی ملوث ہے ملزم کا تعلق ایم کیوم لندن سے ہے ملزم کے خلاف قانونی کاروائی شروع کر دی گئی ہے شیخ رشید کہتے ہیں شباز شریف اپنے کاغذ سے لندن بھول آئے ہیں نیب نے جتنے سوال کیے شباز شریف نے کہا کاغذ لندن میں ہے پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ نیب کو ٹارزن بنتے دیکھ رہا ہوں حکمت اور اپوزیشن دونوں طرف سے لوگوں کو نیب کی ذات میں آتا دیکھ رہا ہوں جس دن شوگر ملز کی فرنسی کے ریپورٹ آ گئی امران خان ایکشن لیں گے چودری برادران ہمارے اپنے ہیں انہیں نہیں لگتا کچھ ہوگا باقی شباز صاحب اپنے کاغذ لندن بھول آئے ہیں نیب نے جتنے سوال پوچھے ہیں انہوں نے کہا میرے یہ کاغذ تو لندن رہ گئے ہیں لیکن مجھے نہیں نظر آتا کہ ان کو اجازت ملے گی لندن جانے کی اور ٹارزن کی واپسی ہو کے رہے گئے ٹارزن کی واپسی کو کوئی نہیں روک سکتا اور ٹارزن جو ہے اس وقت وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کے موڈ میں ہے سرکاری اور غیر سرکاری سارے کیسز کو وہ دیکھے گا اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ کرونا کے بعد میں ورڈ آرڈر بدلتا ہوا دیکھ رہا ہوں عمران خان ایکشن لے گا اور یہ جو پروپوگنڈا شروع کر دیا گیا ہے کہ کوئی ایکشن نہیں ہوگا ایکشن لینا ہماری مجبوری ہے کیونکہ عمران خان کی کمیٹمنٹ ہے قوم کے ساتھ کہ کسی زخیرہ اندوزی کو اندوز کو نہیں چھوڑوں گا چودری ہی ہمارے بھائی ہیں کوئی مسئلہ ہوگا ابھی میں کس دن سوچ رہا ہوں وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں پرشی پر آنے والے بلاول پھر پرشی لہرہ کر کنفیوین پھیلانے آگئے ہیں خادثاتی شیئرمن پیپرس پارٹی بیانات نہیں عوام کو سہولیات دیں مراد سعید نے اپنے بیان میں کہا کہ مالی اختیارات صوبوں کے پاس ہیں ایک کروڑ بیس لاکھ خاندانوں کو بارہ ہزار فی خاندان وفاق نے دیئے عوام سرکوں پر احتجاج اور راشن کے پیسوں کا حساب مانگ رہے ہیں جونئر زرداری بتائیں راشن کے تقسیم کا پیسہ کہاں گیا خدارہ یہ پیسہ جالی اکاؤنٹس کے لیے نہیں بلکہ عوام کے لیے ہے صحت کے ساڑھے پانچ عرب جالی اکاؤنٹس کی زینت نہ بنتے تو آر سہولتیں ہوتیں خیبر بختونخواہ کے وزیر سہت تیمور شگڑا کہتے ہیں لوگڈون میں نرمی کے بعد اگلے فیز میں داخل ہو گئے ہیں کرونا ایک مسلسل چیلنج ہے وائرس کے خلاف مقابلہ کرتی ہوئے جینا سیکھنا ہوگا خیبر بختونخواہ میں کاروباری سرگرمیاں چار بجے بند ہو جائیں گی وزیر سہت خیبر بختونخواہ تیمور شگڑا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 23 مارڈ سے لوگڈون کا پہلا مرحلہ شروع ہوا تھا مزید جتنا لوگڈون جاری رہے اس دوران وائرس نے ختم نہیں ہونا وائرس کے ساتھ زندگی کے اصول بنا کر جینا سیکھنا ہوگا ہو سکتا ہے کرونا وائرس کا چالنج ہمارے ساتھ ایک سے دو سال تک رہے تیمور شگڑا کا کہنا تھا کہ کرونا کے ساتھ پولیو اور ڈینگی سے متعلق بھی کام کر رہے ہیں کرونا کے خلاف جنگ میں ڈاکٹر اور طبی عملہ ہمارے ہیرو ہیں ترجمہ بلوچستان حکومت لیاکت شاہبانی کہتے ہیں سمارٹ لوگڈون کا فیصلہ تمام حالات کو مدن نظر رکھ کر کیا گیا ہے اب اگر کسی شخص یا تاجر نے ایسو پیز کی خلافرزی کی تو سخت کاروائی کی جائے گی لیاکت شاہبانی کا کہنا ہے کہ لوگڈون کی وجہ سے تیرہ لاکھ انتیس ہزار خاندان معاشی طور پر متاثر ہو رہے ہیں چھے ہفتوں کے دوران کرونا وائرس کے مریضوں کی شرعہ میں ایک سو ایک سٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے بلوچستان کے چودہ ازلا میں وائرس پھیل رہا ہے زیادہ تر لوگ اپنے گھروں میں کورنٹائن ہیں سب سے زیادہ کیسز کوئٹا میں سامنے آ رہے ہیں لیاکت شاہبانی کا کہنا تھا کہ تاجروں نے مکمل تعاون کی یقین دھیانی کرائی ہے اور اگر اب کہیں بھی خلافرزی ہوئی تو سخت کاروائی کی جائے گی اور اب موسم کی صورتحال پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش اور تیز ہمائے چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد راولپنڈی لاہور اور دیگر شہروں میں تیز آندھی بھی آئی آئیدہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید بارش کا امکان ہے اسلام آباد مری اور گرد و نوا میں تیز بارش کے بعد گرمی کے شدت میں کمی آئی اور موسم خوشگوار ہو گیا محکمہ موسمیات کے مطابق مری میں بارش کا سرسلہ جاری رہے گا جبکہ اسلام آباد میں وقفے وقفے سے بارش ہوگی دوسرے جانے ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خوشگوار گرم رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے بالائی خیبر پکتونخواہ کشمیر اسلام آباد اور اخیطہ پوٹو ہارپ میں آندی اور گرد شمع کے ساتھ بارش کا امکان ہے اور اب خبریں بین القوامی منظرنامے سے سابق امریکی صدر باراک اوباما مکیر ٹرمپ پر تنقید کہتے ہیں کرونا سے متعلق ٹرمپ کے بیانات افرا تفریح پھیلا رہے ہیں ٹرمپ اور اس کی ٹیم وبا سے نمٹنے کے لیے خاطرخواہ انتظامات نہیں کر سکی سابق امریکی صدر باراک اوباما کا کہنا تھا کہ کرونا بارس کی صورتحال سے امریکہ سے جس طرح سے نمٹا گیا ہے وہ ہمیں ایک مرتبہ پھر اس بات کی آدھیانی کراتی ہے کہ عالمی بہران سے نمٹنے کے لیے ملک کو مضبوط قیادت کی ضرورت ہوتی ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ روہ سال نومبر میں ہونے والے انتخابات میں جو بائیڈن کو صدر منتخب ہوتا دیکھنے کے لیے خواہش مند ہیں اور عراقین ان کی انتخابی مہم میں برشڑ کر حصہ لیں انہوں نے کہا کہ انتخابات آنے والے ہیں اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ ہم صرف ایک فرد یہ سیاسی جماعت سے مقابلہ نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ عرصے سے چل رہے ایک ایسے روجان کا مقابلہ کریں گے جس میں خودگرزی کی ساتھ محض اپنی ذات اپنے قبیلے کے بارے میں سوشا جاتا ہے اور تقسیم کر کے دوسروں کو دشمن تصور کیا جاتا ہے کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں پابندیاں ہٹانے میں جلد بازی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے صوبوں نے لوگڈون ختم کیا تو وائرس دوبارہ پھیل سکتا ہے کرونا کا خطرہ اب تک ٹلا نہیں احتیاط ضروری ہے کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے عوام کو ایک بار پھر خبردار کر دیا کہا ملک میں پابندیاں ہٹانے میں جلد بازی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے صوبوں نے لوگڈون ختم کیا تو وائرس دوبارہ پھیل سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی دوسری لہر کینیڈا کو دوبارہ سخت لوگڈون کی طرف دھکے لے گا ان کا کہنا تھا کہ کرونا کا خطرہ اب تک ٹلا نہیں احتیاط ضروری ہے لوگڈون میں نرمنی مرحلہ وار طریقے سے ہوگی اور اب شعبیس کی دنیا معروف ڈراما نگار اور مزایہ شاعر اتر شاہ خان جیدی کراچی میں انتقال کر گئے وہ طبیل عرصے سے شوگر اور گردے کے عرصے میں مبتلا تھے انہوں نے سوگواران میں اہلیا اور چار بیٹے چھوڑے ہیں انہوں نے ڈراما سیریل انتظار فرمائیے میں جیدی کے کردار سے شہرت پائی بھائی میاں یہ کمسٹر صاحب کے بچپن کا نام ہے بھائی میاں کہتا تھا ہلو ہاں نہیں پہچانے ارے میں جیدی بول رہا ہوں ہاں 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 انکل کہنے کی ضرورت نہیں ڈراما سیریل انتظار فرمائیے میں جیدی کے کردار سے شہرت کی بلندیوں تک پہنچنے والے اتر شاہ خان نے ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کرنے کے بعد سیکنڈری تک پشاور میں زیر تعلیم رہے جبکہ کراچی کے اردو سائنس کالج سے گریجویشن کیا اور بعد ازا انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے صحافت میں ماسٹرز کیا اتر شاہ خان جیدی کشمار ٹیلیوین کے ابتدائی ڈراما نگاروں اور فنکاروں میں کیا جاتا ہے اتر شاہ خان کی سپر ہٹ ڈراما سیریل میں انتظار فرمائیے ہیلو ہیلو جانے دو برگر فیملی آشیانہ آپ جناب جیدی انٹربل پرابلم ہاؤس ہائی جیدی کیسے کیسے خواب باعدب با ملاحظہ ہوشیار اور دیگر ڈرامے شامل ہیں سال دوہزار ایک میں اتر شاہ خان جیدی کو حکومت پاکستان کی جانب سے پرائیڈ اور پرفارمس ایوارڈ سے نبازا گیا عالمی شہر و تیافتہ قوال امجد سابری کو دنیا سے رخصت ہوئے چار برس پیٹھ گئے امجد سابری معروف قوال سابری گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور غلام فرید سابری کے صاحب سادے تھے امجد سابری نے قوالی کی شعبے کو عوام میں مقبول بنانے کے لیے اس میں نتنے تجربات کیے اور اسے جدد کے ساتھ پیش کیا معروف قوال امجد سابری کو چار سال قبل سولہ رمضان کو کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا امجد سابری معروف قوال سابری گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور غلام فرید سابری کے صاحب زادے تھے مقبول سابری اور غلام فرید سابری نے دنیا بھر میں قوالی کو متعارف کرایا تھا اور عارفانہ کلام میں نمائی مقام حاصل کیا تھا اس گھرانے میں امجد سابری 23 دسمبر 1976 کو پیدا ہوئے اور 1988 میں فنی سفر کا آغاز کیا اور اپنی والد کے مشہور زمانہ قوالی تاجہ دار حرم کو یوں پیش کیا کہ سننے والے جھوم گئے امجد سابری اپنی بہتری نواز اور انفرادیت کی وجہ سے دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کرنے میں کامیاب رہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے خبر